عمرے میں جب جائیں گے ہج کو تو کھولا رکھیں گے آپ نے کہا سجدے میں دعا کریں یعنی کسرت سے دعا کریں تو کیا سجدے کی دعا کے بعد اردو میں دعا کر سکتے ہیں کیا نماز کے سجدے میں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو ہے سجدے میں دعا کا معنی سمجھ لیجی سجدے میں دعا سے معنی یہ ہرگز نہیں ہے بہت سے لوگوں کو ہندوستان میں دیکھا جاتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد ایسا سجدے میں چلے جاتے ہیں اور ہاتھوں کا ایسا رکھتے ہیں اور سجدہ بالکل جیسے سجدہ ایسے ہاتھ کے جگہ ایسا میں نے دیکھا پریشان ہو گیا کہ اس نے سجدہ اٹھا چلا گیا اگر سجدہ شکر بھی ہے تو ہاتھ ایسی کیوں رکھیں میں نے پوچھا یہ کیا تھا تو بھولے سجدے میں جو حکم ہے حدیث میں دعا کر رہا تو دعا کر رہا تھا تو یہ نماز میں سجدہ نماز سے ہٹ کر نہیں نماز سے ہٹ کر سجدہ ہوں گا تو کون کون سے سجدے ہوں گے نماز سے ہٹ کر سجدہ تلاوت سجدہ شکر اور کوئی سجدہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ دعا کا سجدہ نہیں ہے کوئی سپیشل نماز میں ہے تو آپ نفلی نماز کے سجدے میں تذبیحات پڑھنے کے بعد دعا کریں اور عربی دعاوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اپنی زبان میں کرنا ہے تو اس کا بھی جوازیں آپ بالکل کر سکتے ہیں جیسے آپ راکھ میں تحجد میں اٹھے کہ آخر سجدے میں آپ نے اپنی تذبیحات پڑھ لی اور اس کے بعد آپ اپنی دعا اپنے الفاظ میں بلکل آپ دعا کر سکتے ہیں لیکن سجدے اور رکو میں قرآنی آیتیں پڑھنا منع یاد رکی تو لہٰذا آپ دعائیں جو عربی میں یاد ہو اور دعائیں جو غیر مطلب قرآنی آیتیں نہ ہو اور دعائیں جو اردو میں آپ کو جو کرنا ہے پھر آپ کر سکتے ہیں کتنا چا موقع ہیں اب اگر آپ یہ مسئلہ کسی کو نہیں ایسا نہیں ہوتا جہاں جواز ہیں ہمارا راستے بند کرتے ہیں اور جہاں جواز نہیں ہے ہمارا بڑے بڑے راستے کھول کے رکھی ہو حلال آئیے سینٹر کھولے حرام کاریوں کے لئے سینٹر کھول دیئے جہاں جواز ہے اس کو بند کرتے ہیں جو صحیح ہیں اور جو حرام ہے اس کو بالکل دھڑھلے سے ہم کھول رہے ہیں سمجھ رہا ہے بات کو لہٰذا اس کا جواز ہے آپ سجدے میں دعا سے مراد نماز کا سجدہ ہے آپ اپنی نماز نفری نمازوں میں سجدہ کریں تصویحات پڑھیں تصویحات چونکہ عربی میں ہوں گے اس کے بعد آپ دعائیں عربی میں آتی ہیں عربی میں کیجئے اپنی زبان میں جو آپ جانتے کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے جواز کے بہت سارے فتح الحمدللہ موجود ہیں جی